پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک عالمہ لڑکی کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی اس کے بعد بی بی نے جو کیا اسے سن کر آپ بھی حیران لے جائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ویڈیو تمام لوگوں کے پاس پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پیارے دوستو ہیدر آباد کے کسی علاقے میں ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی ایک عالمہ لڑکی سے ہو گئی شادی کے دو سال بعد ڈاکٹر کے گھر میں پہلا لڑکا پیدا ہوا یعنی گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو یہ دیکھ کر عالمہ بی بی نے کہا کہ ہم اپنے اس بیٹے کو دینی تعلیم دلواتے ہیں ہمارا شوک ہے کہ ہمارا بیٹا عالم بنے تو یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اسے عالم بنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا افسر بناؤں گا تاکہ یہ دنیا کا کامیاب انسان بنے اور ہمارا نام روشن کرے ڈاکٹر صاحب کی بیوی عالمہ تھی دیندار تھی اس لیے اس کا شوک تھا کہ اس کا بیٹا عالم حافظ یقاری بنے لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے پھر اس کے پاس دو سال کا وقت گزر گیا ڈاکٹر صاحب کے گھر میں دوبارہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس بار بیوی پھر سے زد کرنے لگی کہ اس کے بیٹے کو وہ عالم بنائے گی مگر ڈاکٹر صاحب اس بار بھی نہیں مانے اور کہنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو اسکول میں پڑھائیں گے پیارے دوستو اس کے بعد میں دو سال کا وقت اور گزر گیا اور ان کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی اس کی بیوی نے اس بار پھر بہت زد کی اور کہنے لگے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تو سامان اکھٹا کر لو اور اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوا دو لیکن ڈاکٹر صاحب کو نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے خیر پیارے دوستو جب ڈاکٹر صاحب کی گھر میں چوتھا بیٹا پیدا ہوا اور اس بار بیوی نے زوردار زد پکڑ لی اور اس بار ڈاکٹر صاحب کو بیوی کی بات ماننا بھی پڑھی اور اس بیٹے کو بڑا ہوتے ہی ایک اچھے سی مدرسے میں داخل کرا دیا گیا وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پہلے تینوں بیٹے دنیا کی پڑھائی کرنے کے بعد عالی سرکاری افسر بن گئے اور ان کا چوتھا بیٹا دین کی تعلیم حاصل کر کے حافظ کاری اور عالم بن گیا ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلے بیٹے تھے اس وقت ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے یہ تینوں بڑے بیٹے سرکاری نوکری پر لگ گئے اور آج وہ اچھا خاصا پیسہ کمار رہے ہیں اور تمہارا چھوٹا بیٹا مول بھی بن گیا ہے اب وہ جہاں بھی جائے گا تو اس کے پورے مہینے کی تنخواہ تمہارے بیٹے کے ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر بھی نہیں ہوگی پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی عالمہ بیوی سے کہا کہ تم نے اپنی مرضی کر کے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آج تمہیں اپنے فیصلے پر پشتاوا ہو رہا ہوگا شوہر کے بات سن کر بیوی نے کہا مجھے تو بلکل بھی پشتاوا نہیں ہو رہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا فیصلہ غلط ہے جبکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ضرور ہے اور میں مرنے سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے پھر بیوی کہنے لگی کہ چلو آج میں تمہیں دکھا دیتی ہوں کہ ہم میں سے کس کا فیصلہ غلط تھا آج میں آپ کے سامنے چاروں بیٹوں کا امتحان لے کر دکھا دیتی ہوں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اگلے دن شام کے وقت بیوی نے اپنے بال بکھیر لیے اور تھوڑا سا دوپٹہ فار لیا اور اپنے چہرے پر ایک دو ناخن کی نشان لگا لیے اور گھر کے آگن میں بیٹ گئی اور رونے لگی اور اپنے شوہر کو گھر کے اندر ایک کمرے میں چھپا دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا پہلا بیٹا گھر آیا گھر آ کر اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ آگ ببولہ ہو گیا اور پوچھنے لگا امی آپ کو کیا ہوا ہے تو امی نے بتایا کہ آج تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ بڑھا اس گھر میں سٹھیا گیا ہے کہاں ہے وہ آدمی ابھی میں اسے دیکھتا ہوں امی نے بتایا کہ ابھی وہ گھر پر رہی ہیں تو مجھے بتا دینا آج دیکھتا ہوں کہ ان کو وہ کس طرح سے تم کو مارتے ہیں اتنا کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپے ہوئے سن رہے تھے خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا بھی گھر آ گیا ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی آگ بگولہ ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے یہ سن کر وہ چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر آ جائے تو مجھے بتا دینا پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ان کا تیسرا بیٹا بھی گھر آ گیا ماں کو اس حال میں دیکھ کر وجہ پوچھی تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مارا ہے تو وہ بھی باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور اپنے کمرے میں چلا گیا پیارے دوستو ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سن رہے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا ان کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے بیٹے ان کو بہت برا بھلا کہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ سوچ رہے تھے کس طرح محنت کر کے ان بچوں کو پالا کس طرح پریشانی اٹھا کر ان بچوں کو اچھے سے پڑھایا اور یہی نہیں نا جانے ان کے کتنی گلتیوں کو نظر انداز کیا پھر وہ اپنے آسو پوچھتے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے کتنے میں ان کا چھوٹا بیٹا جو مول بھی بن گیا تھا وہ بھی آ گیا وہ گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس آیا اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگا تمہاں نے اسے بھی یہی بتایا کہ تمہارے اببو نے مارا ہے اس انکر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ امی آپ اببو کا سب کچھ ہو اگر اببو نے آج آپ کو سب کچھ کہہ دیا ہے تو کیا ہوا میں نے اببو کو آج تک آپ سے کبھی بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اببو ہمیشہ آپ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں امی ذرا صبر کرو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ بیٹا کہنے لگا کہ امی یاد رکھو جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی آج اگر وہ تھوڑی بہت سختی کر بھی رہا ہے تھوڑی سختی آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہے تو کیا ہو گیا وہ تمہارا شوہر ہے ہو سکتا ہے آج ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہو یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو امی ذرا سوچیں اببو آپ کا کتنا خیال لگتے ہیں آپ کو یاد ہے آج سے تین سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو جب آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھی اس وقت کس طرح سے اببو نے آپ کا خیال لکھا تھا کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلا تھا اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیئے تھی پیارے دوستو اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ اپنے آسو روک نہیں پا رہی تھی اور پھر وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب آپ بھی بتائیے کہ میرا فیصلہ صحیح تھا یا آپ کا فیصلہ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور فوٹ فوٹ کر رونے لگے پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ عالی تعلیم انگلیش میڈیم سکول میں نہیں دی جاتی ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم ہے پیارے دوستو آج ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر لاکھوں روپیے خرچ کر کے انہیں دنیا کی ڈگرییاں دلائی ہیں وہ آج سب بیکار ہیں پھر وہ سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دینی تعلیم دلوائی ہوتی تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہی اللہ پاک ہم سب کو بھی دین کی راہ پر چلنے والا بنا دے اور ہم سب کو اپنے والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ